بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے نظر انداز بھی کیا ہے اور اس میں جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے باجور میں جو آپریشن ہوا ہے اس سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں وہ مہاجر کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے عوام تنگ ہے اس ایشو کو بھی ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور تیسرا مسئلہ ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جہاں پر کئی دن سے کرفیو نافذ ہے اور عالمی بر سوئی ہوئی ہے آج کا یہ جو پروگرام ہے اس پروگرام میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے جو باجور سے لوگ ہجرت کر کے مہاجر کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت مشکلات کا شکار ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ کی طرف سے کیا انیشیٹیو لیا گیا اس کے بعد ہم صدارتی الیکشن اور جوڑ توڑ پر بات کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب حیدر عباس رزوی صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ ہیں جناب خواجہ سعاد رفیق صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب شیخ وقاس اکرم صاحب مسلم لی کیو کے رکن قومی اسمبلی نواب شیر وسیر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں جڑا والا سن کا تعلق ہے ہم چلتے ہیں قومی اسمبلی میں جہاں پہ سپیکر نیشنل اسمبلی ڈاکٹر فحمیدہ مرزا سے بات کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو باج فنڈ قائم کیا اس کا کیا پس منظر ہے اور اس میں کیسے کانٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں یہ جو باجوڑ میں آپریشن ہے اس کے نتائج میں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے پاس یہاں خواتین کی اور معصوم بچوں کی جو ہر عمر کا بچہ ہے اور وہ خواتین جو کچھ کی صحت اچھی نہیں ہے اور کچھ پریگنٹ ہیں اور اس کے علاوہ بیمار بھی ہیں لیکن وہ سب کی سب آج یہ کھلے آسمان تلے نیچ بیٹھی ہیں کھلے میدانوں میں ہیں نہ ان کے پاس کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ دوائیں ہیں جن حالات میں وہ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ سب کچھ جس طرح ٹی وی پہ بھی دیکھا میڈیا میں بھی دیکھا کیونکہ میں ماں بھی ہوں میں بہن بھی ہوں بیٹی بھی ہوں میں ایک آج اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ ایز ای سپیکر میں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ یہ ہم عوام کو بھی بتائیں لوگوں کو بتائیں اور دنیا کو بھی کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے آج کی پارلیمنٹ وہ ان سارے ایشیوز پہ لائیو ہے وہ جانتی ہے وہ سنزیٹیو ہے اور وہ اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ سپیکرز ریلیف فنڈ یہ نام بھی پوریس ہاؤس نے اپروف کیا اور آج کی جو پارلیمنٹ ہے ادھر چاہے لوگ اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھے ہو یا حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہو سب نے مل کے اس کو یہ نام دیا اور انہوں نے یہ آئیڈیا اپریشیٹ کیا ہے اور اس میں سارے پارلیمنٹیرینز اپنی ایک مہینے کی تنخواہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کانٹریبیوٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کی جس میں ہر سیاسی پارٹی سے نمائن کی ہوگی اس میں میری نظر میں نہ کوئی اپوزیشن ہے اور نہ کوئی حکومت ہے اور ہر سیاسی پارٹی چاہے وہ آج نیشنل اسیمبلی میں ہے یا سینیٹ میں ہے ہمارے لیے پارلیمنٹ میں مقصد ہے کہ چاہے وہ سینیٹ میں کیوں نہ ہو اس میں خواتین ہیں یا مارد ہیں تو ان سب ساری سیاسی پارٹیز کو میں نے یہی ریکوست کی ہے کہ اپنے دو دو ارکان کے نام دے دیں اور وہ اس کمیٹی پہ ہوں گے وہ ایک آور سائٹ کمیٹی ہوگی اور وہ ہی یہ اسیس کرے گی کہ کہاں یہ فنڈ استعمال ہونے چاہیے اور اگزائٹلی کے کھانے پہ کرنا ہے کپڑوں پہ کرنا یا ان کے شیلٹر پہ کرنا ہے تو وہ ہے اس کے علاوہ ہم نے ساری چاروں صوبائی اسیمبلیوں کو بھی لکھا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ چاروں صوبائی کیونکہ سپیکرز فنڈ ہے اس میں ساری نیشنل اسیمبلی سینیٹ ان چاروں صوبائی اسیمبلیوں کے ارکان اس میں میمبرز ہوں گے اور وہ سب کے سب کانٹریبیوٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے بہت امید ہے اور کہ اس میں سارے پارلیمنٹیرینز اپنی دیں گے تنخواہ لیکن اس کے علاوہ میری یہ اپیل اس عوام سے اس ملک کے چاہے وہ خواتین ہیں مرد ہیں جو بھی افورڈ کر سکتے ہوں ویسے بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یقیناً آپ سب زکاة بھی نکالتے ہوں گے میں امید کروں گی کہ دل کھول کے اس میں اپنے اتیادیں یقیناً آج اسے پاکستان نہیں پاکستان کے باہر بھی دیکھا جا رہا ہوگا میں ان سب سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں اور دل کھول کے آگے آئیں اور اپنی عوام کے لیے اپنے بھائیوں کے مدد کے لیے آئیے یہ باہر کے جو ارکان ہیں ان کے لیے ہے یہ اے بی پی اے پی کے کے اے سویفٹ نمبر ہے اور اکاؤنٹ نمبر ہے زیرو ون ٹو ڈبل زیرو ون سیون ایٹ ون نائن الائیڈ بینک لیمیٹڈ ہے یہ برانچ ہے پارلمنٹ ہاؤس برانچ اسلام آباد سپیکر صاحبہ جو متاثرہ علاقے ہیں باجور کے وہاں کے جو وکٹمز ہیں آپ ان کے جو کیمپس ہیں ان کا دورہ بھی کریں گی جی بالکل کیونکہ یہ جو کمیٹی میں نے بنائی ہے اس کمیٹی کو لے کے میں دو دن میں وہاں جاؤں گی اور جا کے وزٹ کر کے خود میں اپنی بہنوں کو ملوں گی اور میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ پہلا قدم جو پارلمنٹیرینز نے اٹھایا ہے کہ ہم سب پارلمنٹیرینز ہر سیاسی پارٹی کے نمائن کے آپ تک پہنچیں گے کیونکہ میں اس چیز کو سیاست سے بالتر ہو کے ہینڈل کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ جتنے ارکان ہیں اس میں نہ صرف اتیا دیں گے اور وہ میرے ساتھ چلیں گے وہ ٹیم بنا کے ہم وہ کیمپس خود وزٹ کریں گے اور ان لوگوں سے مل کے وہاں پہ جو وہ چاہیں گے ہم اس جگہ اس طریقے سے ان کی مدد کریں گے بہت بہت شکریہ سپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی حیدر عباس رزوی صاحب آپ کی پارٹی کے قائد الطاب حسین صاحب نے بھی دس لاکھ روپے کا چیک بھیجا پرائیم ویسٹر یوسف رزا گلانی صاحب کو اب یہ بتائیے کہ آپ بھی کانٹریبوٹ کریں گے سپیکرز ریلی فنڈ میں اس پر تو ہماری پالیسی پہلے سے ہی وضع ہے اور ہماری پارٹی میں یہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ ہم ایک تو سپیکرز جو فنڈ ہے اس میں تو ہم اپنی سالریز ضعی دے رہے ہیں قائد طریق جناب الطاب حسین نے ایک ملین کا جو ہے چیک پرائیم ویسٹر صاحب کو بھیجوا دیا ہے کل وہ انشاءاللہ مل جائے گا اس کے علاوہ ہمیں جو ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا چیاریٹیبل ادارہ بھی ہے جو ایمکیوم کے سائیملٹرینیسی کام کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کشمیر میں اور صوبہ سرد میں جب زلزلہ آیا تھا تو ایمکیوم نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ مدد کی تھی تو وہ سیٹ اپ بھی ہم انشاءاللہ اگر وہاں کی صورتہ ال بہتر ہوئی اور ہمیں ایکسس محلا تو ہم جو خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے اس کو بھی وہاں لے کر جائیں گے اور ان تمام دوستوں کی اور تمام جو پاکستانی بھائی ہمارے متاثر ہیں بہنیں ہیں بچے ہیں ہمارے ہم ان کو بہت اچھا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ خواہیہ سعاد رفیق صاحب سیلریز تو ہم سب نے دے دی ہیں پہلے ہی سائن کر کے دے دی ہیں اس کے علاوہ بھی ہم یہ جو سپیکر صاحب نے بات کیا اس میں ہم انہیں آل آؤٹ سپورٹ کریں گے یہ بڑا نیک مقصد ہے اور جہاں تک ہماری پارٹی پوزیشن ہے تو وہ ہم نے میاں نوازشریف صاحب نے جو صوبہ سرات کی پی ایم ایل اینا اس کو پہلے ہی ڈائریکشن دے دیا ہے کہ وہاں ریلیف کا کام فورن شروع کریں تو یہ ایک قومی کام ہے اور اس میں ہم سارے کٹھے ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب آپ کی تنخواہ بھی جائے گی اس سپیکرز ریلیف فنڈ میں بلکل جائے گی یہ ایک نیک کام ہے اور ان کو مدد کی ضرورت ہے میری تنخواہ بھی جائے گی میرے تمام اپوزیشن کے مہمیران کی تنخواہ جائے گی اپوزیشن لیڈر نے اپنے پورے سال کی تنخواہ جو ہے وہ دینے کا ڈسینگر لیا ہے اور اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف بقاعدہ طور پر اس کے لیے اپنی کمیٹی بنا کے ایک اپنا ریلیف فنڈ قائم کر رہی ہے جو کہ ان کی فلا کے لیے استعمال ہوگا نواب شیر وصیر صاحب آپ نے فارم بھر دیا ہے اپنی تنخواہ دے دی ہے آپ نے فنڈ میں یا ابھی تک نہیں دی میں نے فارم بھر دیا ہے احمد صاحب لیکن مجھے یہ فسوس ہے کہ تنخواہ ہماری بہت تھوڑی ہے تئیس ہزار اٹھ سو چھے بیسک پی ہے کتنی تنخواہ آپ کی تئیس ہزار تئیس ہزار اٹھ سو چھے تئیس ہزار اٹھ سو چھے روپے آپ کی تنخواہ ہے تنخواہ بیسک پی جو ایک ایم این اے کی ہے تو یہ ہر ایم این اے کی تنخواہ جو جائے گی تئیس ہزار اٹھ سو چھے روپے جائیں گے اس فنڈ میں جس فنڈ میں آپ تصدیق کریں گے یہ تنی ہی تنخواہ آپ کی تئیس ہزار اٹھ سو چھے بیسک سیلری اتنی ہے الاؤنسز ملا کے 42,500 بن تھی تو فنڈ میں 42,000 جائیں گے یا 23,000 جائیں گے مجھے exactly اس کیونڈ آزا نہیں ہم نے فارم سائن کر دی ہے چیپ وپ لے لیتے ہیں وہ پھر فل کر کے آگے ہم نے سب نے سائن کر دی اس میں یہ ہے کہ ابھی تو جو مل رہے ہیں تمام الاؤنسز ملا کر وہ 38,000 روپے ملتے ہیں جو میرے بھائی بتا رہے ہیں 42,000 وہ پچھلی گورنمنٹ میں 4,000 روپے مہنگائی الاؤنسز دے رہے تھے جو اس وقت ہماری گورنمنٹ نے تو وہ بھی ختم کر دیا ہے اچھا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ویورز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہوگی کہ ایم کیو ایم مسلم لیگ نون مسلم لیگ قائد اعظم اور پاکستان فیپلز پارٹی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو باجور کے متاثرین اس وقت محاجر کیمپوں میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ان سب کی مدد ہونی چاہیے سپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک انیشیٹیو لیا ہے اور اس انیشیٹیو پر ان سب نے لب بیک کہا ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر پاکستان کی تمام سیاسی جمعہ